آج کے ویڈیو میں میں آپ کو مشین سے پینٹ کیسے کرنا ہے وہی دکھاؤں گا ویسے تو والپیو پینٹ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں یہ جو مشین میں نے ہمیزون سے منگایا تھا آپ بھی اس مشین کو خرید سکتے ہیں لگ بگ اڑی ہزار روپے یعنی دو ہزار پانسو روپے خیمت ہے اس کے اندر پینٹ کیسے ملاتے ہیں بتانے سے پہلے گری اکلر کا سوپر یا سٹھ سپارک جو پینٹ ہے میٹالک کا فنش والا یہ ہاف لیٹر یعنی پانسو ایمل کے لیے ساڑھے تین سو روپے خیمت اس کی لگ بگ ہوگی یہ میٹالک پینٹ ہے شیننگ آنے والا یہ گاڑیوں پر لگنے والا پینٹ ہے ویسے یہ صرف گاڑیوں کے لیے ہی بنا جاتا ہے جو ہم مشین یوز کر رہے ہیں اس کے اندر چھوڑا ایک بوٹل آتا ہے جیسے کہ اس کو چھوٹا کیان کہتے ہیں اس کے اندر دو سو ایمل سے لے کر یہاں پہ سات سو آٹھ سو ایمل تک لگ بگ اس کے اندر پکڑنے کی جگہ دی گئی ہے ہم یہاں پہ اس میں صرف دو سو ایمل دالیں گے اور دال کے ابھی مشین استعمال کریں گے اور یہاں پہ کیا کیا مکس کرنا ہے وہی آپ کو جانا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلا ہم نے پینٹ دالیا اور اس کے ساتھ ینسی ٹینر ہم دالے رہے ہیں ینسی ٹینر دالنا ضروری ہے کیونکہ فٹیک سے سوک جاتا ہے اور دو کٹ مارنے کے لئے یعنی ڈبل بار پینٹ لگانے کے لئے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر ٹینر لگائے جائے ٹینر میں تو طرح کے تین طرح کے ٹینر ہوتے ہیں تو ینسی ٹینر ہی لے لیں اور اس کے بعد مشین کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کو کیان سے فٹ کریں اچھے سے فٹ کریں کیونکہ اس کے اندر ہوا جائے گی تو کام اچھے سے نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایر فیشر ہائیوے سے مشین سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ کار کے کچھ چار ویل لے ہیں اور اس ویل کے اندر کیا پینٹ پہلے سے جو تھا وہ سب کچھ نکل گیا تھا تو ہم اس کے اندر پینٹ کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ برش وغیرہ یعنی کہ رولر کچھ لگتا نہیں ہے کیونکہ اس میٹیلک پینٹ جو ہے اس کو برش اور رولر سے نہیں لگایا جاتا صرف مشین سے لگایا جاتا ہے جو بڑے بڑے مشینوں کی خیمت تو زیادہ ہوتی ہے یہ چھوٹی مشین آپ کو ایک علماری یا پھر تجیری یا پھر لوکن یا پھر کھنکی بہت سارے جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے جگہ پہ آپ کی برش رولر نہیں جاتی ہے اس جگہ پہ مشین اچھا کام کرے گی آپ کو اس کے سامنے جو دیا گیا ہے پیشر جور کرنے کا اور سلو کرنے کا اس کو آپ پہلے ہلکا سا چھوٹا سا کم کر لیں اور اس کے بعد آپ اس مشین کو استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بس ایک کوٹ لگا رہا ہوں کیونکہ مجھے دوبارہ ایک کوٹ لگانا ہے دبل بار تو پہلے کوٹ میں میں یہاں پہ تھوڑا کم اس میں استعمال کروں گا یہ پینٹ آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہوگا مشین سٹارٹ ہے آپ کو آواز تو آ رہی ہوگی ویسے ابھی یہ ایک کوٹ لگانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد دبل کوٹ لگا ہوں گا ویسے آپ سنچ رہے ہوں گے کہ اس ویل کے آس پاس جو ایریا کھالی ہے اس جگہ سے پینٹ آس پاس ادھر سے آر پر ہو کے پینٹ ویسٹ ہو جائے گا یعنی آپ کا پینٹ ویسٹ ہو جائے گا تو آپ کو میں اور ایک طریقہ بتاتا ہوں اس کو پینٹ ویسٹ نہ کرنے کے لیے آپ کو بیسٹ آئیڈیا جو ہے آپ کی ویل جو ہے اس ویل کو پہلے آپ ایک بار کوٹ مارنے سے پہلے پہلی کوٹ میں ہی ایک جب ویل لیتے ہیں اس کو پینٹ لگاتے سمیے جس جگہ نائس ہے اس جگہ تو اب لگا لی گئے ابھی آتی ہے جس جگہ پہ گیپ ہے اس جگہ تو پینٹ آپ کا ویسٹ ہو جائے گا تو آپ اس کے نیچے ایک اور ایک ویل رکھ لی جیگا دوسری والی جسے ابھی میں یہاں پہ ڈکس پلے پہ کر کے دکھا رہا ہوں پہلے میں نے اس کو جس جگہ پہ پلین تھا اس جگہ کو میں نے لگا لیا اور اس کے جو ویل کا حصہ جو کھلی جگہ تھا اس کا پینٹ نہ ویسٹ ہونے کے لیے ایک کے اوپر رکھ کے اور پینٹ لگا رہا ہوں اسی طرح کے ویڈیو میں پہلے لا چکا ہوں میرے چانل پہ سرے پینٹ کے ویڈیو ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ جیڑی پینٹ اچھی ماشین کے بارے میں تو آلرہی پہلے ویڈیو بنا رکھا ہے اس کو میں یہ ڈسکرین پہ اور آئے بٹن پہ ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا اگر دیواروں کے بات کریں تو وال کے لیے تو بیسٹ کامبونیشن پینٹ کے ویڈیو بنا رکھا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے لیفٹ پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں